ہم نے دارالحکومت کی بات کی وہیں پر جمہو کشمیر کی بات کریں گے اور جمہو کشمیر میں تعمیر ترقی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر دفاع راجنات سنگھ جمہو کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس بیچ مانا جا رہا ہے کہ بیاروں کی جانب سے تعمیر کیے گئے کئی اہم تعمیراتی پروجیکٹوں کو اپنے دورے کے دوران وزیر دفاع راجنات سنگھ لوگوں کے نام وقف کر سکتے ہیں مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کا یہ ان کا پچھلے چھ سات مہینوں کے دوران دوسرا دورہ ہوگا اس سے پہلے بھی وراج ہوری گئے تھے جمہو گئے تھے فوجی جوانوں سے اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات ان نے کی تھی صورتحال کا جائزہ بھی لیا تھا اب جا کر بارہ تاریخ تیہ کر دی گئی ہے کہ ان کا دورہ بارہ ستمبر کو ہوگا یعنی پہلے جو کہا جار تھا بارہ تیرہ یا چودہ تیروں میں سے ایک ڈیٹ ہو سکتی ہے تو ڈیٹ فائنلائز ہو گئی ہے اور بارہ میں سے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق بارہ ستمبر کو جب وہ جائیں گے تو نبھے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے کاموں میں پول ہے ٹنل ہے ہیلی پیڈز ہے جو سرحدی علاقوں کے پاس پاس ہیں اور پنجاب سے لے کر جمہو کشمیر تک کی جو پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد ہیں انہیں ایریاز کے اندر یہ اہم ترکیاتی منصوبے ہیں وزرے دفاع راجنات سنگھ بورڈر روڈ آرگنائزیشن کے ذریعے تیار کردہ نبھے اہم بنیادی دھانچے کے منصوبوں کا افتتاح کرنے والے ہیں اور راجنات سنگھ سامبہ زلہ کا بارہ تاریخ کو دورہ کریں گے تاکہ ایک پروجیکٹ کا جو فیزیکلی طور اور باقی جو عملی طور پر انہیں افتتاح کرنا ہے یعنی ورچول موڈ سے باقی کئی پروجیکٹ سے ان کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی نورٹیک سیمپوزیم میں بھی وزرے دفاع شرکت کریں گے اس کے علاوہ وزرے دفاع کے ذریعے افتتاح کیے جانے والے پروجیکٹوں میں مختلف قسم کی پیشرف شامل ہے جس میں شمالی اور مغربی سرحدوں کے ساتھ بھارت کے سرحدی دھانچے کو بڑھانے پر توجہ دی جائے گی ان منصوبوں میں اکیس نئی سڑکیں تیار کی گئی ہیں چونسٹھ نئے پول ہیں ایک سرنگ ہے دو فضائی پٹیاں ہیں دو ہیلی پیڈز ہیں نبھے پروجیکٹس ٹوٹل ہیں جن کا کل افتتاح وزرے دفاع کریں گے اس کے علاوہ بشنا پولپور اس کے علاوہ پولپور سڑک بھی دیوک پول جمہ کشمیر میں خاص اہمیت رکھتا ہے بی آروں کے ذریعے شروع کیے گئے نبھے بنیادی دھانچے کے منصوبوں کا ایک لازمی حصہ یہ دیوک پول بھی ہے اور توقع یہ بھی کی جارہے کہ منصوبوں کے افتتاح سے خطے میں رابطہ اور رسائی اور آسان ہوگی اور نمائیں اضافہ بھی ہوگا بہتری آئے گی اس کے علاوہ آئی ٹی جمہوں میں نورٹیک سیمپوزیم میں بھی وزرے دفاع شرکت کریں گے یہ تازہ ترین کوشش جنوری دوہزار تئیس میں ارنانچل پردیش میں سیوم پول کے افتتاح کے بعد کی گئی پول ستائیس دیگر بنیادی دھانچوں کے منصوبوں کے ساتھ بورڈر روڈ آرگنائزیشن نے سات سو چومیس کروڈ روپے کی لاغت سے مکمل کیا تھا اس کے علاوہ سیوم پول جو کہ اسی سردی علاقے کے اندر واقع ہے اور ارنانچل پردیش کے اندر جب یہ منصوبیں مکمل ہوئے تو اس کے بعد جب کشمیر کے سرد اوپر بھی مرکزی وزارت کے طرف سے زیادہ فوکس کیا گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ واقعہ بالائی سیانگ ڈسٹرک ٹونگ اور ینگ کونگ علاقوں کے میں بھی فوجیوں یا الات اور مشین والی جو گاڑیاں ہیں ان کو تیزی سے تیناد کرنا اس میں سہولت ان سڑکوں سے ملے گی جو منصوبیں اس بار بنائے گئے ہیں اور فضائی پٹیاں شامل ہیں اس کے علاوہ ارنانچل پردیش جمہو کشمیر لڈاک اتراکھنڈ سکم پنجاب اور راجستان سمیت مختلف ریاستوں میں اکیس پول تین سڑکیں اور تین دیگر بنیادی دھانچیں جن کے منصوبوں کا عملی طور پر راجنات سنگھ سیوم پول سائٹ سے افتتاح کرنے والے ہیں یعنی ایک دیوک پول اس کے علاوہ سیوم پول یہ وہ پول ہیں جو مختلف ریاستوں کے رابطوں کو تو آسان برائیں گے ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی ان پولوں کو کافی ان رابطہ سڑکوں کو یا جو سرنگیں تیار کی گئی ہیں ٹوٹل نائنٹی پروجیکٹ سے ان کو کافی اہمیت دی جاری ہے تو وزرد دفاع جب جمہو میں بھی سیمپوزیم میں جو نوٹ ٹیک سیمپوزیم ہونے جارہا وہاں بھی بطور مہمانی خصوصی شرکت کریں گے اور آئی آئی ٹی جمہو جو انڈین انسٹیوٹ آف منیجمنٹ انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جمہو ہے وہ اس بار اس پروگرم کی جو ہے محضبانی کرنے جارہا جہاں پر کل وزرد دفاع پہلے افتتاح منصوبوں کا کریں گے اور اس کے بعد اس تقریب میں وہ شرکت کریں گے اور خبر ہے کہ شمالی سرحدوں پر یا دیگر سرحدوں پر جن جن خوچی افسران کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں بریفلی کل وہ پاور پریزنٹیشن کے ذریعے سرحدوں کی تازہ تریر صورتحال سے بھی وزرد دفاع کو آگاہ کریں گے چلی وزرد دفاع راجنات سنگھ کے دورت جمہو کشمیر کے حوالے سے بات بھر رہی ہے اور اس میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کئی تعمیراتی پروڈکٹوں کا افتتاح وزرد دفاع راجنات سنگھ کریں گے